چیزیں ہم نے شامل کر دی ہیں لسے خوئے میں اب میں اس کو مکس کر کے اور بناتے ہیں گلاب جابون اور یہاں پہ پستہ موجود ہے میرے پاس تب دیکھنا ہے کہ اس کی گلاب جابون کتی لذیذ اور کتی شاندار بنے گی اور سب سے قیمتی عمل اس کا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس پورے ڈو کو لے آنا ہے اپنے کٹنگ بورٹ پہ یاد رہے کہ بہت اچھے ریزلٹ کی گلاب جابون لسہ خوئے سے ہی وجود میں آ سکتی ہیں اگر آپ دانے دار خوئے سے بنانے کی کوشش کریں گے تو شاید ریزلٹ وہ نہیں آ پائے اب یہاں پہ لکڑی کے کٹنگ بورٹ پہ آپ نے اس کی ملائی کرنی ہے ملائی ہماری زبان میں بہت قیمتی برس ہے خاص طور پہ مٹھائی حلوائی جو کام کرتے ہیں اس کے اندر لکڑی کے کٹنگ بورٹ پہ اس کی ملائی جب تک ہم اچھے طریقے سے نہیں کر لیتے ریزلٹ ہمیں کبھی ہی ہمیں اچھا نہیں ملے گا اور یہی میں ریکویسٹ کروں مگر چھوٹا سے ایک لکڑی کا ٹکڑا لیے ماربل کے اس پہ نہیں یا فارمیکہ کی لکڑی کی بات میں نہیں کر رہا وڈن لکڑی کی بات کرنا جو اس کی ایکسٹرا چکمائی کو جبس کرنا شروع کر دے گی اور آہستہ آہستہ یہ پوری دو سموت ہو جائے گی چلیں جناب یہاں پہ دو ہماری بلکل ریڈی یہ رکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ میرے پاس پستے موجود ہیں جس کو کیونکہ پستہ گلاب جابون بنا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پستوں کو عبال کے چھیل کے باریک کاٹ کے رکھ لیا ہے اور یہاں پہ جتنی بڑی گلاب جابون آپ کی مرضی ہے بعض لوگ چھوٹی پسند کرتے ہیں بعض بڑی ہے بعض دریوینے سائز کی تو یہاں اس طریقے سے کٹاپا پستہ رکھے اس کو اس طریقے سے فولڈ کرتے ہیں اور فولڈ کرنے کے بعد کا جو عمل ہے وہ بھی دیکھ لیں آپ وہ بڑا قیمتی عمل ہے یہاں پہ گھی موجود ہے میرے پاس اور گھی کو ہاتھ پہ اس طریقے سے چکنا کر لینا ہے ہاتھوں کو بہت زیادہ گھی نہیں لگانا کہ صرف ہاتھ پھوڑے سے چکنے ہو اور اس کے بعد اس کی بالز ہم نے اس طریقے سے سوفٹ ہینڈ جتنا نرم ہاتھ ہم رکھ سکتے ہیں جتنا نرم ہاتھ ہم رکھ سکتے ہیں اتنا رکھیں اور سموت اس کو کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جیسے ہی یہ سموت ہو جائے کہیں سے بھی کوئی جوائنٹ بلکل نظر نہیں آنا چاہیے بس اس طریقے سے ہم نے بالے بنا کے اور چلتے ہیں اس کو فرائی کی طرف لے کے یہاں پہ آئل ہمارا ریڈی ہے بس اس چیز کا خیال لکھیں کہ ہاتھ آپ کے بہت اچھے چکنے ہونے چاہیے بہت زیادہ بھی نہیں اور گلاب جب ان بلکل گول ہونی چاہیے آچھا جناب یہاں پہ اب باری ہے اس کی فرائی کی کہ میں اس کو فرائی کر لوں آچھا یہاں پہ ایک بات اور شیئر کرتا چلوں کہ یہاں پہ ہم نے شیرہ اس کا بنا لیا ہے شیرے کے لیے جو طریقہ ہے گلاب جب ان کے شیرے کا اگر ہاف لیٹر پانی ہے تو ایک پاؤ چینی ہے اگر ایک لیٹر پانی ہے تو آدھا کلو چینی ہے یعنی کہ جتنا پانی ہوگا اس کی عادی مقدار میں ہم نے چینی سامیل کرنی ہے اور اس کو پکا لینا ہے اتنا پکا لینا ہے کہ پانی مثال کے طور پر اگر آدھا کلو چینی ہے اور ایک لیٹر پانی ڈال کے ہم نے جب پکانا شروع کر رہا ہے تو وہ ایک لیٹر پانی واپس آکھے چینی کے ایکوالیٹی پہ آجائے برابری لیبل پہ آجائے تو وہ آپ کا پکا شیرہ بلکل تیار ہے جس کو ہم سنگل تار کا کہتے ہیں اور یہاں پہ اب جو عمل ہے آئل ہم نے آون کر دیا ہے بہت زیادہ تیز گرم آئل کے اندر گلاب جابون کبھی بھی فرائی نہیں ہوتی بہت دھیمی لوپے ہم نے گلاب جابون فرائی کرنی ہے اور یہ اس طریقے سے ایک ایک گلاب جابون آپ اس میں ڈالتے جائیں گے اس بات کا اپنان ضرور ہونا چاہیے کہ آئل گرم نہ ہوں آپ کا یعنی کہ کھولتا با یا بہت زیادہ ہیپے بس جیسے ہی گلاب جابون یہ پکنا شروع ہوگی یا آٹومیٹک اوپر سطح پر آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ اس میں موجود ہیں انڈا اور بیکن پورڈر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری گلاب جابون آ چکی ہے اپنی کوکنگ درہ اور میں اس کو فرائی کرتا ہوں اور آپ دیکھ لیں جب تک ہمارے جو ریسیپک آڑیں اگر کچھ چیز میس ہو جاتی ہے تو اس کو دوبارہ ریچیک کر لیں چکن نہاری اجسا چکن آدھا کلو پیاس دو ادھت ادھرک لیسن کا پیسٹ دو کھانے کی چمچے پسی لال مرچ تین کھانے کے چمچے سونپ دو کھانے کے چمچے سونٹ دو کھانے کے چمچے گرم مسالک کھانے کا چمچہ نمک خزبے زائقہ گھی ایک کپ مل مل ایک ٹکڑا پانی دو کلاس لال آٹا آدھا کپ ترکیب ایک پین میں گھی بارک کچی ہوئی پیاس اور چکن شامل کر کے اتنا بھونے کہ پیاس نرم ہو کر کھلنا شروع ہو جائے تو اسی کے ساتھ سونپ اور سونٹ کی پوٹلی شامل کر دیں اور ساتھ میں ادھرک لیسن کا پیسٹ اور پسی لال مرچ جب اس کی بھنائی اچھی طرح سے ہو جائے تو پانی شامل کر کے ڈھکن دھاک کر گوش گلنے کیلئے چھوڑ دیں جب گوش گل جائے تو لال آٹا ڈال کر تھوڑا سا گھاڑا کر لیں جب نہاری کی شکل اختیار کر جائے تو آخر میں گرم مسالہ پانی میں حل کر کے چھڑکیں اور پانچ سے دس منٹ کا دم دیں مزدار چکن نہاری تیار ہے چھکن نہاری چھکن 1 kg چھکن 1 kg جنگر-غرلک paste 2 TBSP بیچلی پید 3 TBSP فنل سید جنگر-پدر 2 TBSP کرم مسالہ 1 TBSP کھی 1 C مسلم مت hab 1 پیس پیس 2noc half cup چھکہ کھن کیس Leon پانی خوش مزدر ترس مزدر مسلم مت پیسٹا گلاب جامن اجزا, انڈا, آدھا, لسا, کھویا, ایک پاؤ, چینی, دو کپ, پانی, ہسپے ضرورت, کیوڑا, ہسپے ضرورت, گھی, ہسپے ضرورت, میدہ, ایک کھانے کا چمچہ, سوڈی, ایک کھانے کا چمچہ, پستہ, اوبلا ہوا, پچاس گرام, بیکنگ پاؤڈر, ایک چھتائی چھویا کا چمچہ اور تیل, فرائی کے لیے ترکیب, آدھا انڈا پھینٹ لیں اب ایک پیالے میں ایک پاؤک ہویا ایک کھانے کا چمچہ سوڈی اور انڈا ڈال کر ہاتھ سے مکس کریں پھر ایک چھتائی چھویا کا چمچہ بیکنگ پاؤڈر ہسپے ضرورت, گھی, لکڑی کے بورٹ پر رکھ کر آٹے کی طرح گھون دیں اور چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں اور بیج میں پستہ رکھتے جائیں اس کے بعد انہیں گرم تیل میں ڈال کر تل لیں اور ہسپے ضرورت پانی اور ہسپے ضرورت چینی پکا کر شیرہ بنائیں اور تلی ہوئی سوڈی کی گولیاں شیرے میں ڈال دیں آخر میں شیرے سے نکال کر باقی بچا ہوا پھٹا ہوا پستہ چھڑک کر گرمہ گرم پیش کریں گلاب جامن greeting 1⁄2 egg 250 g خویا 2 cups sugar water as required keira as required clarified butter as required 1 tbs plain flour 1 tbs semelena 1⁄4 tbs baking powder oil for frying beat 1⁄1 egg and add 250 g خویا 1 tbs semelena to it mix together using your hands knead the mixture with 1⁄4 tbs baking powder and clarified butter in form into small balls fry the balls in frying oil dip the balls in sugar syrup and serve hot ڈاکرہ خاس 8مصالہ ٹی وی ڈاٹ ٹی وی پہ اور ہم آپ کے منتظر ہیں آپ کی کسی بھی کیوریس کا اور حاضر احمان جواب دینے کے لئے اور دوسری طرف ملیشن پاوم آئل کے جانب سے آپ لوگوں کے لئے ویب سائٹ کا انظام کر دیا گیا ہے اگر آپ یہ شو مس کر چکے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ملیشن پاوم آئل کے ویب سائٹ پہ جا کے آپ حاصل کر سکتے ہیں اس شو کے ویڈیو اور اس کا ایڈریس ہے www.danofdelight.pk یہ ایڈریس ہو گیا آپ کے ویب سائٹ کا اور گلاب جابون کی کچھ باتیں میں آپ کو بتا دوں ایک تو یہ کہ شیرہ بہت زیادہ گاڑا نہ ہو شیرہ جس وقت ہم بنا لیں چولہ بن کر لیں لیکن جس وقت گلاب جابون کو شک کرنا ہو تو تھوڑا سا چولہ کر کے اس کو گرم کر لیں اگر شیرہ بہت زیادہ گاڑا ہوا تو آپ کے گلاب جابون سخت رہیں گی اندر تک شیرہ ہے وہ اندر تک نہیں جائے گا اور اندر سے گلاب جابون ڈرائی رہیں گی سخت رہیں گی یہ کھانے والے کو مزہ نہیں آئے گا گلاب جابون کا شیرہ تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے اور تھوڑا سا پتلا اس کو رکھیں اور بہت سلو ہیٹ پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اس کا چولہ تیز نہیں ہوتا اور بہت احتیاط سے جس وقت یہ پک کے اوپر آ جائیں تو ہم نے اسپون کی مدد سے اس کو ایسے گول گول ہلاتے رہنا ہے آج ہم نے ایک گولڈن کلر آتا جائے گا گلاب جابون آپ کے سامنے ہیں سپرنگ پہ اور آخر میں شیرے کے ساتھ بادام پیسہ شامل کر کے سرف کر دیں اور نہاری چکن نہاری کا سمپل طریقہ آج آپ نے دیکھ رہا ہے لیکن اگر آپ نے بیپ یا مٹن میں بنانی ہے تو گوشت کرنے کی تک پانی کی مغدار تو تھوڑا سا بڑھانا ہے اور اتنا انصار کرنا ہے کہ گوشت اچھی طریقے سے گل جائے اور پھر باقی طریقہ سیم ہے جو ہم نے چکن نہاری کے اندر آپ کو بتایا ہے مسالے سیم ہیں سون سون ساری چیزیں سیم ہیں اور یہاں پہ جلد کی بات ہم کر لیتے ہیں کہ انسانی جلد کو تر و تازہ رکھنے کے لیے سب سے ایک قیمتی چیز ہے ویٹامین ای جو موجود ہے ہمارے اس پھل میں اور اس پھل کی بدولت حاصل کرتے ہیں ہم اس کو آئل میں اور آئل وہ برانڈڈ آئل یا وہ میاری آئل جس میں موجود ہے ملیشن پوم آئل تو ملیشن پوم آئل میں موجود ہے ویٹامین ای کی بافر مقدار تو پلیس اپنی سعیت کا اپنے گھر والوں کا سب کا خیال لگیں اللہ حافظ ملیشن پوم آئل میں موجود ہے ملیشن پوم آئل موسیقی